بھارت کے الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور مودی برینڈ کا چرچہ اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارا انٹرنیشنل میڈیا گس پڑا ہے الیکشن کے حوالے سے لیکن بھارت میں انٹرنیشنل میڈیا کو کوئی بھی لفٹ نہیں کراتا کیونکہ بھارت جاگ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ منیفیسٹو جو ہیں وہ بڑی پارٹیوں کے سامنے آ چکے ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں آف کورس انیس اپریل سے ایک جون تک جب الیکشن نے چلنا ہے تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جس میں کہا جاتا ہے کہ نو سو ستر میلین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ پوٹینشلی کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا منڈیٹ اتنا بڑا دیش اتنی بڑی ڈیموکریسی اور آج ہمارے ساتھ انڈین انسیچوٹ آف منیشمنٹ روتک کے ڈاریکٹر پروفیسر دیرج شہرمان جی جوڑے ہوئے ہیں جو اپنی ریسرچ اپنی انڈیپٹ جو ان کی سٹڈیز ہیں ان کے حوالے سے یہ سارا منظرنامہ ہمیں سمجھائیں گے سر بہت بہت سواگت آپ کا سر یہ بتائیے کہ یہ منیفیسٹو تو آپ نے سب سے پہلے پڑھے ہوں گے مجھے یقین ہے کیونکہ آپ تو ریسرچ کے جسے کہتے ہیں نا کیڑے ہیں ہمارے دیسی لینگویج میں جسے کہتے ہیں آپ تو ریسرچ میں گس جاتے ہیں تو سر یہ دو بڑی پارٹیوں کے منیفیسٹو یا اور پارٹیوں کے جو اگر منیفیسٹو ریلیونٹ ہیں تو کیسے آپ کو سر دکھتے ہیں بات چیز یہاں سے چلو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو منیفیسٹوز ہیں ان میں موسٹ امپورٹنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو منیفیسٹو ہے وہ پچھلی دپا ہی کا منیفیسٹو آویلیبل ہے ابھی جو منیفیسٹو جو اس بار کا جو منیفیسٹو ہے وہ ابھی انہوں نے ریلیز نہیں کیا جو کی ایک ہفتے بعد ریلیز ہوگا لازٹ ٹائم جو بھارتی جنتہ پارٹی کا منیفیسٹو تھا وہ اگر انہوں نے اس کو سینٹر کیا تھا اس کو سینٹر کی بھارتی جنتہ پارٹی کا منیفیسٹو کے انہوں نے اس کو سینٹر کیا تھا اب منیفیسٹو جو ہے وہ ایک بڑا ہی ایمپورٹن ڈاکیمنٹ ہوتا ہے بکوز ایک طرح سا یہ پرامیس ہے کہ we will deliver on it کانگریس پارٹی نے البتہ اپنا منیفیسٹو ڈیکلیر کر دیا ہے so i think it would be very important that for us کانگریس پارٹی کیا منیفیسٹو دیکھے ہیں تو ان کا جو منیفیسٹو start ہوتا ہے the first indication of their منیفیسٹو اور first premise of their منیفیسٹو is that کہ انہوں نے they are talking about social justice اور social justice میں they are talking about the reserved categories and they are talking about minorities تو انہوں نے ایک بڑا interesting اس میں ایک promise کیا ہے اپنے منیفیسٹو میں mind you manifesto is just a manifesto it's a whole promise i don't know how many parties fulfill it or not fulfill it but it is declared as a document on which technically people are supposed to vote یہ جو منیفیسٹو ہے اس کے آدھار پر لوگوں کو جانکاری ملتی ہے کہ political party کی وچاردھارہ کیا ہے اور وہ کیا promises وعدے کر رہی ہے اور اس کے اوپر voting ہو لی چاہیے تو کانگریس پارٹی نے سب سے پہلے کہا ہے کہ وہ جو 50% reservation بھارت دیش میں پہلے schedule کا schedule drive کی reservation ہوتی کیا ہے آہستہ آہستہ reservation کا دائرہ بڑھتا گیا لوگوں کو جانکاری ہوگی کہ mandal commission جو 89-90 میں جس کی implementation کے اوپر بہت بھارت دیش میں ایک طرح سے آپ کی طرح ایک environment بن گیا تھا وہ finally جو implement ہوا اس سے 24 سال کے بعد جب implement ہوا تو اس سے backward cast other backward cast کو بھی reservation مل گئے سو بھارت دیش میں technically OBC schedule caste schedule drive کی reservation ہوتی ہے jobs میں اور educational institution تو اس کے اوپر supreme court نے لوگ supreme court میں گئے دے supreme court نے direction دیا تھا کہ reservation تبھی بنتی ہے when it is below 50% اسی لیے general category کے لیے 50.5% اور reserved category کے لیے 49.5% جس میں سے تقریبا 27% جو بنتا تھا وہ تقریبا بنتا تھا 27% SC اور SD کا اور 21% ساڑھے 22% جو بنتا تھا وہ OBC category کے لیے ہوتا تھا 30% جنرل category 30% تو Congress Party نے اپنے manifesto میں یہ directly اس کے اوپر promise کر دیا ہے کہ وہ 50% کا reservation کا ceiling ہے بنتا اس کیا پہ ریویو کریں گے اور ریوائز کریں گے اس کا ارث یہ ہے کہ جو شیڈیوڈ کا شیڈیوڈ ٹرائیب OBC کی جو ریزرویشن 49.5% پہ کیا ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بھی جائیں گے depending on what the situation is but they have promised that they will review it and revise it یہ ایک 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 بڑا promise کیا ہے دوسرا ایک بڑا promise کی کیا جی کہ بھارٹی جنتہ پارٹی کی جو سکین اس کو وہ ڈس منٹل کریں گے سب سے پہلے انہیں کہا ہے جی ہم اس ڈی کو ہم اس کے پاس نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی ہم اس کو ہٹا دیں گے درکنار کر دیں گے نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی ٹویٹی ٹویٹی کو ہم درکنار کر دیں گے کیونکہ ایڈیوکیشن ایک کنکرنٹ لسٹ میں ہے سٹیٹ سبجک بھی اس کو ہم درکنار کر دیں گے کہ سب کو ایک ہونی چاہیے پارٹی ہونی چاہیے ہم اگر ہم مینی فیسٹو کے حساب سے دیکھیں تو کونگرس مینی فیسٹو جی سینٹر ہے وہ منورٹی کے لیے ہے جو بیکورڈ ہیں ان کو بھی تارگیٹ کرنے کا پیاس کیا گیا ہے اور فیانلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ فارمرز کے سینٹر کے لیے کہتے ہیں کہ مس پی اس کو ایک بیدھے دیں گے لیگیلیٹی دیں گے ٹھیک ہے جی ان سب چیزوں کے اوبر بھارتی جنت پارٹی کے منی منیفیسٹوں میں بھی مجھے اپکشہ ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں آئے گا جب بھی منیفیسٹ ہوگا تو ان چیزوں کے اوبر پڑھ اگر 2019 کا منیفیسٹو پکڑ لیں تو ان سب چیزوں میں چیزوں کیوپر ورہاں پر چاہیے رہے ہیں دس سالہ پرفارمنس کی بنیاد پر سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کام کو وہ فردر آگے لے کر جائیں گے چونکہ وہ تو انکمبنٹ ہیں اور ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ پبلک کے سامنے تو سر یہ بتائیے کہ جنتہ جو ہے اس طرح کے منیفیسٹو پہ کتنا بلیو کرتی ہے یا کتنا دھیان دیتی ہے کیونکہ جنتہ تو دیکھتی ہے کہ یہ پارٹیاں ایک عرصے سے چاہے سینٹر ہو چاہے ریجنز ہو وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور جو ان کے کام ہیں ان کو دیکھ کے ہی وہ گیس کرتے ہیں کہ آگے یہ کس طرف جائیں گے وہ شاید منیفیسٹو کو جو عام جنتہ ہے وہ اتنا لفٹ نہیں کراتی میری یہ پرسیپشن ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اپنے انسٹیٹوٹ کے حوالے سے جو آپ کی سٹڈیز ہیں آپ کی اپنی پرسنل سٹڈیز ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کا بیسز بتاہیتا ہوں آپ نے بلکہ صحیح کہا ہے کہ منیفیسٹوز کے اوپر لوگ اتنا انڈیپس دھیان نہیں دیتے بہت سارے لارچ چنکہ ووٹرز ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی منیفیسٹو پڑھا بھی نہیں دیتے ان کا جو ویو فرم ہوتا ہے نا وہ ویو فرم ہوتا ہے لارجلی پولٹیکل پارٹی سے کہ یہ پولٹیکل پارٹی لارجلی کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتی ہے دوسرا اس پولٹیکل پارٹی کا جو بڑا لیڈر ہے اس کے بارے میں ان کے کیا وچار ہیں تیسرے لیول پہ ان کا وچار آتا ہے کہ جو ان کا لوکل جو لیڈر کھڑا ہوا ہے لوکل کونسٹیونسی کا میمبر آف پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں ان کا کیا وچار ہے تو یہ تین چار جو انفلوینسز ہیں نمبر ون is the influence of what does the party stand for جو پارٹی آج کی ریٹ میں as an independent اگر کسی کو election لڑنا ہے تو it is very very difficult for you to contest the election and you want to win کیونکہ people have to form some opinion about you and it is very difficult now to form opinion for individuals تو پارٹی پارٹی ہے بہت بڑا ایک وہ ویو پروائیڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو اس پارٹی کے دائرے میں تو اگر میں اپنے کی ویورز کو سمجھانے کا پریاز کروں کہ فور انسٹنس پروکٹر انڈ گیمبل ایک بہت بڑی کمپنی ہے پروکٹر انڈ گیمبل کے نیچے بہت سارے پروڈکٹس ہیں پروکٹر انڈ گیمبل ایک کمپنی کو ایک اشورنس دیتا ہے ایک بہت بڑی پروفیشنل آرگنیزیشن ہے اس کے نیچے جو ہیں وہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں وہ ٹائیڈ سے لے کر آپ کے ٹوپیس پیپسوڈنس سے لے کر سارے ان کے ان کے پروڈکٹس ہیں اب ان پروڈکٹس ہی اپنی بھی برینڈ ایکوڈی ہے پروکٹر انڈ بینک گیمبل کے اپنی بھی برینڈ ایکوڈی ہے دونوں کی برینڈ ایکوڈی اگر سٹرانگ ہو تو بہت ہی بڑی ہے پرانتو اگر ایک کی بھی سٹرانگ ہو تو things can still materialize بٹ اگر تینوں بھی سٹرانگ ہو which means the political party the party leader and the constituency میں جو مندہ لڑ رہا ہے then it is a short short winner پرانتو اگر تینوں کی بھی ہو تو اس حساب سے اگر ہم evaluate کریں آج کی date میں بھارتی جندا party has become the largest party in the world actually اتنا ان کا جو registered members امریکیات سے وہ claim کرتے ہیں پانچ سے چھے کروڑ registered members ہیں تو جو party کا اپنا قادر بہت strong ہے نریندر موڈی 's image is today it's a very very powerful image and اس کے اوپر کچھ کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے because he is in the past election جو ابھی جو مدیہ پردیس راجستان چتیزگر اور جو یتلنگارا جو elections ہوئے تھے ان elections نے دکھا دیا کہ ان کی ایک powerful brand equity ہے that was single most important factor for the BJP to carry those states so party brand equity ہوگی reader brand equity ہوگی اور finally constituency میں جو بندہ لڑ رہا ہے اس کی brand equity سمیشن جو ہے سیم وی آگے یہ لوگ مجھے پرسپشن کی باگ ہے اب ایکچول ووٹنگ کیسے ہوتی ہے بھارت دیش میں ہر جو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں اتنے پریوار ہیں اور اتنے پریوار اتنی ووٹنگ کریں گے اس direction اور ان کی issues کی ہیں تو یہ ایک local level پہ جو ایمپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ایمپیکٹ ہے اب ناؤ لیٹس کم تو دا قوشن آف منیفیسٹو منیفیسٹو کو صرف یہ رول رہتا ہے لوگوں کو بتانے کا کہ وہ پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے اجنڈا سٹنگ خیری دنیا میں ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں منیفیسٹو اگر آپ دیکھیں گے پندرہ پندرہ سولہ سولہ پیجز کے منیفیسٹو ہوتے ہیں ان پندرہ سولہ پیجز کے منیفیسٹو کو اگر ہم کنڈنس کر دیں ایک چیز کے اوپر ایک ایک سٹنگ ہے ایک کار ہے کار کے اندر سیکڑو پارٹس ہیں اور سیکڑو پارٹس کی اپنی اپنی کیپیبیلیٹیز ہیں پرنتو جب آپ کار کار کھریتے ہیں آپ اس کو تین یا چار پیرامیٹرز میں ایویلیویڈ کرتے ہیں کار کتنے سی سی کی ہے اس کا سسپنشن کتنا دگڑا اس کی مائیلیج کیا ہے اور ان سب پیرامیٹرز کے اوپر آپ کار کو ایویلیویڈ کر لیتے ہیں لیپٹاپ آپ کھریتے ہیں لیپٹاپ کی انٹائر انجینیرنگ جو یہ تین چار فیچرز جو کی ایک کامن آدمی کو انٹرسکیڈ ہو جاتے ہیں you do not have to be a computer engineer to purchase a computer ایک کامن آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے آپ اگر اپنے لیے سانسکرین خریدنے جاتے ہیں تو سانسکرین مویشترائیزر موہ پہ لگاتے ہیں اس کے پر سانسکرین خریدنے خریدنے SPF 35 اور SPF 15 میں آپ پتا ہے 35 is better than 15 SPF آپ کو یہ نہیں مارون کے SPF بنتا کیسے ہے کہ اس میں کتنا الیو ویرہ کتنا گلیسرین اور کتنا مویشترائیزر کیا اس کے کاندیمنٹ سو گے nobody knows but it is the view to assess موشترائیزر سن پروٹیکشن فکر اسی طرح سے پارٹیز جو ہیں اپنے سن پروٹیکشن فکر اگر ہم کہیں منیفیسٹو کے ذریعے اس کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر ہمیں evaluate کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی today is very important issue majority minority rights in the country is a very important issue population and demographic changes in country are very very important issue migrants coming into our country illegal migrants coming into is a very very important issue اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دیش میں فارمر اور فارمر کی کی ستیتی ہے اور فتر کی ہے it is a very very important issue let's go one step further alleviation of people poverty alleviation بہت بڑا issue ہے کہ کتنے لوگوں کو poverty سے uplift کیا جاتا ہے تو غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا issue ہے یہ اگر ہم چار پانچ issues کو پکڑ لیں تو اس کے اوپر بھبھن party وں پروٹیکشن کون زیادہ دیتا ہے آپ کے دیش کی باؤنڈریز کی integrity بائی not allowing illegal immigrants کون زیادہ دیتا ہے اسی طرح سے جو پارمرز کے حط میں کون زیادہ بات کر رہا ہے یہ چار پانچ issues ڈیفائن کریں گے کہ آدمی کی سائی کی پولیٹی پارٹی کی طرف کسی بنتی ہے اور دیٹ سٹیل نور ڈیٹرمن وٹنگ بیٹن کی وٹنگ تو وہ ایک فینومنہ ہے بہت بڑا مشینری کیسے وٹنگ کو ایک پروسس میں لوگوں کو اینرجائز کیا جاتا ہے جو لوگل پیپل ورکنگ پنہ پرمکس یا جو خودوں کے انچارج ہیں وہ کیسے جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو لے تیاتے ہیں وہ ایک بہت بڑی مشینری ہے وہ ایک دیفرنٹ سٹیپ ہے پر ای اگری ویو کہ مینی فیسٹو لوگ نہ اتنا پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں یہ پرامیسز 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 ہیں کہ آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ پرامیسز نیندرہ موڈی ہمسیلف اور ان کی پارٹی دونوں ایک بڑے برینڈ کے طور پر بھارت میں سامنے آ رہے ہیں اور صاف دکھ رہا ہے کہ اگلی سرکار بھی یعنی تیسری سرکار بھی وہ شاید بلکہ شاید کیا یقینی بناتے نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف اتنے بڑی بڑی پرانی پارٹیاں ہیں وہ اتنا پیچھے کیوں ہیں ہمیں یہ کنسن ہے کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں اتنی امپورٹنٹ اپوزیشن کیوں نہیں بنا پا رہی اتنے بڑے بڑے نام چاہے راہل گاندی جی کا ہو ممتہ بینر جی کا ہو اتنے بڑے بڑے نام وہ کہیں پر ہمیں مودی جی اور ان کی پارٹی کے سامنے یہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے قریب بھی یہ لوگ نہیں ہیں تو کیا وجہ آپ کو بھارت میں اس کی دیکھتی ہے میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا یہ رائیٹرز میں ابھی ایک آرٹیکل آیا ہے بڑا امپورٹن مودی آئیز ایس ایس انڈیا انڈیان الیکشن ہو اس ہی ہی کیم ٹو پاور یہ دو ہزار چوبیس اپریل گیارہ رات کو ہمارے یہاں کی رات اور وہاں کی دوپہر میں یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے یہ آرٹیکل کرتا ہے جو جتنی بھی آپ نے چیزیں ذکر کیے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھارت دیش میں hope دکھانا لوگوں کو ایک سپنا دکھانا جو سپنا نہیں دیکھانا پورا کیسے ہوگا سپنا دکھانا بڑا ضروری ہو جالتا ہے what should people aspire for لوگوں کی aspirations کیا ہیں لوگ کہاں جا سکتے ہیں تو یہ آرٹیکل جو ہے یہ آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل لکھتا ہے کہ تینٹیٹیو ٹارگٹ جو ہے 2047 کا بھارت کے لیے جب کی بھارت کی ازادی کو سو سال ہو جائیں گے 2047 کی بات کر رہے تو انہوں کہا کہ 2047 کے اوپر پرائیم نیسٹر موڈی نے کمنٹ کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ 2047 میں وہ اپنی ایک ٹائمز بڑھا کریں گے 29 ٹریلین ڈالرز پہ وہ ایک آنمی کو لے کر جائیں گے پر کیا پیٹا انکم کو سی ٹائمز میمبر بنے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی سٹرٹیجک لیول کی چیز ہے اس کا عام آدمی کے لیے کوئی اتنا مطلب جسے کہتے ہیں at the present time کوئی اس کا implication نہیں ہے کیوں کیونکہ جی یہ 2047 کی بات ہے پرنت آج کا جو بھارت ہے اور آج جو بھارت کا یوہ ہے وہ یہ کہانی سن نا چاہتا ہے وہ یہ سن نا چاہتا ہے کہ بھارت کہاں جا سکتا ہے لوگ ہم سے ایسے سوال پوچھتے ہیں what is the future there are people indian people who are staying abroad یا جان چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا میں آئیں واپس آئیں یا واپس آ کر وہ کیا کریں یا جو پڑ نے لکھ رہے ہیں کیا وہ انڈیا واپس آئیں یا وہ رہیں تو ان کے لیے ایک بڑا motivating factor ہے گاؤ دہار کے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھارت دیش کہاں جائے گا اوپر کہاں what is the next level تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک party جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا view دے رہی ہے future کا ایک بڑا strategic سا view دے رہی ہے اب ای ٹوٹی سیم میں کیا ہوگا کیا سپنا لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک اس سے inspiration مل رہی ہے ویراز آہ contrarily what has happened جو میرا examination ہے اور what has prevailed through the manifestos and otherwise of the opposition parties کہ opposition parties کے manifestos ہیں they are largely dealing with a criticism of the present government rather than providing a sap na ایک view تو وہ اپنا اپنا اگر اگر ایک ایک suggestion دیوں گا ایک suggestion دیتا تو opposition parties would have been better off کہ وہ اگر لوگوں کو ایک future of india یا لوگوں کو یہ بتاتے کی کیا ہو سکتا ہے rather than focusing on کی کیا ہوا غلط ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا so the resources کا focus on the political dispensation and its policies का criticism के स्ट परंटू election के टाइम में that cannot be the sole focus they should also show के हमारे पास solution क्या है तो solution oriented approach लोग चाहते है वोई लोग चाहते है कि आप ये बताए कि ठीक है ये ये चीजे अगर आपकी आँकों में ठीक नहीं है तो इसका समाधान क्या है आप उसके लिए क्या समाधान solution दे रहे है वो जो message है वो अभी तक public में इतना strongly नहीं गया इसी लिए I think we are seeing that writers हो चाहे वो अल-जजीरा हो चाहे various foreign media भी हो वो अलड़ी यह कह रहे है कि Prime Minister Narendra Modi is आएं for a third time is likely to win the third time and discussion is centered on कि वो कितनी votes लेके आएंगे कितनी seats लेके आएंगे it is not centered on that BJP will be voted out आप larger narrative देखें कि within India and outside India larger narrative यह है कि they are coming back and that but with how many seats one doesn't know discussion or debate हो रहा है so this I believe categorically comes from the previous statement which I made is that people would like an aspirational statement from the political parties कि what is the way forward कि हो forward में यह राइटर्स का आर्टिकल बड़ा ही categorically state करता है कि the current prime minister has given a vision अब 2047 का vision अब विजन दे दिया aspirational vision दे दिया on the other hand contradictory vision of 2047 aspirational अगर होता then one could compare and contrast but at the present time that is not there जी आप ने बात की के 2047 का vision प्राइम दिया अब तक जो उनकी deliverance रही वो दुनिया के सामने है और भारती उसको बहुत मानते है के economic front पे stock exchange की market हो भारत तीसरे से पांच में नंबर पे है और इस सारी situation में एक issue भी है जो भारत का media ही बताता है के भारत में जो job market है इतने अच्छे economic circumstances के बावजूद वो कोई बहुत lucrative नहीं है youth के लिए precisely तो इतने बड़े बड़े visions hopes और deliverance के बावजूद ये challenge में नजर आता है तो आप इस challenge को कैसे आप ने study किया है कैसे देखते है आप जॉब market का phenomena है वो भी phenomena comes from large scale industry and large scale investment 2021 में there was a huge increase in job market because stagnation आ गया था COVID time का तक्रीव तो साल के time period में recruitments नहीं है तो people also went overboard उनोने बहुत massive recruitments किये उसके बाद अभी जो time period है पिछले एक साल से कि पहले recruitment हुई नहीं फिर recruitment एक दम बहुत ज्यादा होगी नाव companies को भी अपनी profitability देखते हो से rationalize करना है global scenario जो है that is not very promising आप अगर देखें Europe is more or less than recession Russia और Ukraine की वार की वजया से international supply chains disrupt हो चुकी है Africa में largely instability है America में अगर dee growth नहीं तो growth slow है although America grew in the last two years but it has not had a very strong growth because America Chinese relations probably the lowest in अपने lowest level पे चल रही है यह सारे global factors है यह हमारी key industry जो है IT इंडस्ट्री इसको impact भारत में जो recruitment है जिसे हम कहते employment अब employment का data ही पहले तो questionable है कि हमारे formal informal sector MSME employment उसके data को हम देखे तो बहुत सारा data you know is missing data बहुत सारा available इंडी होता पर जहां से हमारा data largely बनता है वह formal sector और formal sector में IT sector contributes bulk bulk of this comes from IT and banking अगर भारत की आप profitability company में देखे न तो जो top 10 company है वो मेरे क्याल से 25-30% of the entire profit generated by entire India in corporate comes from those top 8 to 10 companies और उनका business क्या है उनका business largely यह भी है उनका business है IT या उनका business है banking oil companies जो है वो भी आर अनदर वो एक resource में बट they are not producing any oil largely वो refining में आ जाता है तो value addition value added services जिसे है 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 वो these are the largest source of recruitment all these three have dependence on the outside scenario which means global scenario इनो one of the biggest factors के unemployment के उपर अभी भी you know there is a struggle in curbing unemployment and unemployment numbers have gone up is because international factors जो global factors जो they are not supporting the larger economic conditions within which are top 20 top 10 companies within various industries operate वो अगर stabilize हो जाता है तो मुझे लगता है यह फिर से employment में व्रिद्धी होने की अपेक्षा है overall अगर हम देखे MSME sector में भी जो largely stability है थोड़ा पिछले साल growth पा बेडिस साल stability है decline एक बहुत बड़ा factor यह है कि there is also under employment under employment ऐसे है कि एक आदमी 25-30 हजार जो कमा सकता है वो 15-000 कमा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग है जो government schemes के beneficiaries अब यह free food services provided हो लोग क्यार नहीं होते देश के अंदर ही disparity है देश के ऐसे parts है यहां पर service providers नहीं मिल रहे आपको drivers नहीं मिल रहे आपको प्लमर्स नहीं रहे आपको electricians नहीं मिल रहे आपको basic unskilled labor नहीं मिल रहे पंजाब हरयान दिल्ली western UP करनाठ का गुजरात महराष्टर में अगर आपको unskilled labor चाहिए for construction आपको shortage मिलती है on the contrary अगर आप eastern UP बिहार जारकन उसके बंगाल उधर चले जाएंगे तो आपको abundance of labor तो within labor तो labor का I think migration studies को इसे देखना चाहिए how to redistribute some of this labor so that at least a balancing impact उसका at the lower level आ जाजाएंगा जी बहुत आपने अच्छे डंग से सारे मनजरनामे को जो unemployment के हवाले से numbers आ रहे हैं explain किया और अब हम बढ़ते हैं जो आपने अभी पीछे बाचीत की international media outlets के हवाले से और मैंने भी इस शो के intro में उसका reference दिया मुझे याद है जब 2019 का election था तो पाकिस्तानी background के एक साहब मिस्टर आतिश तासीर गालमन उनका नाम है उन्होंने एक आर्टीकल लिखा था न्यूज वीक में मुदी डिवाइडर के नाम से आज वही न्यूज वीक है जो एक बहुत बड़ा positive interview करता है प्राइमिनिस्टर निद्रा मुदी का आपने रोइटर्स न्यूज एजंसी के एक आर्टीकल की तरह इशारा दिया अलजजीरा में देख रहा हूँ वो मुसलसल नेगिटिव कैमपेंड चला रहे हैं प्राइमिनिस्टर निद्रा मुदी और बीजेपी के खलाफ लेकिन खिर इन सब चे को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये जो इंटरनाशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि अगर्चे मैं कह रहा हूँ कि भारत में इनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है मगर ये अपना काम कर रहे हैं कुछ चेंज भी हो रहे हैं न्यूज वी की एक्जैंपल सामने है अभी बिल गेट्स गए हुए थे भारत और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटर्विव किया प्रामिस्ट निंद्रा मूदी का इलान मस्क ने दावत कबूल कर लिए प्रामिस्ट निंद्रा मूदी की भारत के दौरे के हवाले से تو انٹرنیشنل جو کنیکشنز ہیں پراملس انجیدرہ موڈی ان کی پارٹی کے اور بھارت کے وہ آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں اس الیکشن کے ادھے گرد اگر دیکھئے کہ اس میں آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں بائی انڈ آج کنٹینیو ٹو رینین ویری کرٹیکل آف انڈیا نیوز ویک نے ایک تینر آنڈ کیا ہے نیوز ویک میں جو بارٹکل جو آتش تاثیر کے آپ بات کر رہے ہیں میرے خاصے آتش تاثیر جو ہیں وہ سیم پرسن ہیں جن کے پتہ جی سلمان تاثیر گورنر تھے میرے خاصے جی جی دل کو ایسے ہی تھے اور ان کی مدر تبلین سنگھ ہیں وہ انڈیا سے ہیں البتہ سلمان تاثیر اور تبلین سنگھ انگلین میں یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے آرٹیکل جو لکھا تھا تو ابھی جو آرٹیکل نیوز ویک کا ہے وہ تو ہندہ رہا ہے وہ تکاہ رہا ہے رائزن انڈیا رائزن مودی جی اور سو فورت سو دس از جس وان برد نیویورک تائم کنٹینیوز تو رمین کوئیٹ کرٹیکل آل جزیرہ کنٹینیوز تو رمین کوئیٹ کرٹیکل کنیڈی ایم سی بی سی کنٹینیوز تو رمین کوئیٹ کرٹیکل یہ مجھے ایسا لگتا ہے بی بی سی اگر آپ دیکھتے رہیں تو بڑے سسٹمیٹکلی وہ اپنے آپ کو بڑے سٹل طریقے سے ایک میسیجن کرتے ہیں جیسے کہ میں بی بی سی کا ابھی تازہ تازہ اید ابھی گئی ہے اید کے اوپر ان کے میں ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا تو اس میں انڈیا کی جب وہ پچھا دکھاتے ہیں وہ جامہ مسجد کی پچھا دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ دکھاتے ہیں ہزاروں لوگ سجدے میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی جب وہ پچھا دکھاتے ہیں وہ تو دو مہیلاؤں کو ایسرے سے حق کرتے ہو فٹو دکھاتے ہیں پاکستان میں مہیلائیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیا میں یہ ہو رہا ہے اور وہی جب وہ انڈوریشیا میں دکھائیں گے تو وہ دکھائیں گے کہ چرچ ہے بیچ میں اور اس کے اردگرد بندے سجدے میں بیٹھے ہوئے تو یہ سٹل جو سٹریمولیس بھارت دیش کی بہت ساری سمسیائیں ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں بہت بھارت دیش کے لوگ سکشم ہیں اپنی پرابلمز کو کرنے کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں بھارت دیش میں ایسا نہیں ہے کہ بھارت دیش میں آج بھی اگر آپ دیکھیں ترنمول کانگریس ہے سی جی آئی ایم ہے کانگریس ہے ساؤتھ میں ڈی ایم کے ہے اس کے بعد سماجبادی پارٹی ہے بی ایس پی ہے بی جی ڈی ہے یہ اتنی ساری پارٹیز ہیں کانگریس ایٹسلف ایک پارٹی نیشنل لیول پر پارٹی یہ سب پارٹیز جو ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے جو کرنٹ گورنمنٹ کو ایکاؤنٹیبل کرنے کا پریاز کر رہی ہیں سو فورن اسسسٹنس اس میں کسی کو ضرورت نہیں ہے بھارت کی جو پارٹیز ہیں اس کے جو ادارے ہیں وہ کالیفائیڈ ہیں کامپیٹنٹ ہیں ریسورس پل ہیں کہ وہ بھارت دیش کی پرابیمز کو پرنتو آئی تنک آئی ہیو نوٹ سین کہ بھارت کا میڈیا اتنا انٹرسٹڈ ہو ان دی بیٹیش الیکشن یا کنیڈین الیکشن ہافتہ تائم ونوٹ نوٹ ایونو کہ انگلین میں پرائم میسٹر چینج ہو گیا یا کینیڈا میں پرائم میسٹر چینج ہو گیا یو ایس کا تھوڑا رہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ رہتا ہے بھی ٹرانک ہے یا بائیڈن ہے علجزیرہ نے ابھی تازہ تازہ ایک آرٹیکل لکھا ہے where they have accused they have cited a study conducted by Oxford University جہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ how artificial intelligence is being used to promote images انہوں نے ایک particular handle کو چنا ہے پکاگے موڈی ساما پکاگے کا مطلب ہوتا ہے village کا جو لیڈر ہوتا ہے پنج جیسے ہمارے پنچائت ہوتا ہے 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 ایک وہاں کی جیسے ہمارے یہاں حضور کہتے ہیں سر کہتے ہیں جی کہتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پنچائت ہوتا ہے موڈی ساما ایک وہ handle ہے اس کو study کر کے Oxford University کے ایک professor جو کی political analysis political science دیکھتے ہیں لوگوں کو influence کرنے کی کوشش بھی کیا رہی ہے now اگر آپ اس میں دیکھیں وہی article میں خود ہی لکھا ہوا ہے کہ total media spend is only about six thousand five hundred dollars which is approximately کوئی اگر دیکھیں تو اس لاکھ سوال آپ کے لیے لاکھے پہ وہ بنتا ہے which is minuscule in the large scheme of things on how much money gets spent in Indian elections overall تو وہ case in point بنا کے اس کو highlight کر رہے ہیں which means آپ دیکھیں کہ scrutiny اتنے micro level پہ ہو رہی ہے by the foreign media which is all right i think this also demonstrates India's growing structure کہ بھارت ایک اتنا important دیش بن گیا ہے کہ اس میں اتنی micro level پہ study کی جا رہی ہے اتنے micro level پہ analysis کیا جا رہا ہے it also shows کہ India has arrived جہاں دنیا میں US elections کی اکیلی discussions ہوا کرتے اب بھارتی elections کو اتنا space مل رہا ہے میڈیا میں we should be happy actually and i am particularly giving my own view i'm actually happy that the north american western european media is commenting on indian elections negative commentary it's all right but it demonstrates کہ india is not like any other country ian india 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 is important and therefore commenting on india is important now and also i would see stronger center will also try and determine good policies and stronger policies around developing better policies for you know i think climate health and you know for poor people infrastructure aisa banana national level can be utilized their fine or is going up or or is tarah se ho a yo abhi aq i jo hai you know bhoot saray share home air quality ha ho 300 400 level cross کر jati ya kuch mahin ho aq you know issue jy ho hai woh handle ho ja tha kye hum aq you will again see market to determine the worth of farmer produce to mjjhe aq 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 strong initiative aq mlega aq mjjhe aq 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 majority government center me jib aq 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 میں جون دوہزر چوبیس میں سینٹر میں آئے گی تو کونسٹیٹیوشنل ریفارم ایڈمینسٹیٹیو ریفارم انیسٹیٹیوز فور بہٹر قولیٹی آف لائف فور سیٹیزنز آن پائنلی آر بیل گارڈیٹ سٹرون گوارڈرز یہ ہمہ پچھا کرتے ہیں یہ سب ہو جائے بہت بہت شکریہ پروفیسور دید شرمہ جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ ہمیں گاہے باگاہے وقت دیتے رہتے ہیں اور آپ کی ان ڈیپٹ جو آہ سٹڈیز ہیں انیلیسز ہیں وہ ہمارے ویورز کے لیے بہت ویلیویبل ہیں بہت بہت دنیوال ویورز بات ہی سنی آپ نے پروفیسر دیرہ شرما کی بھارت کے الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور کے حوالے سے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں انہوں نے انیلائز کیے اور جو جو بھارت کے الیکشن قریب آ رہے ہیں ہم اپنی نشریات بھارت کے الیکشن کے حوالے سے بڑھا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم اپنے یوٹیوب کے چینل پہ لائیو سٹریمنگ بھی اے این آئی کے تعاون سے شروع کرنے والے ہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور پروفیسر دیرہ شرما جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوت بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری اپس انڈروodge اے پل ایمازون فائر اور روکو پہ ڈاننوڈ کیجئے آپ ہماری ہماری اپس انڈرویڈ brass matin amazon fire اور راک ہو мне ڈاننوڈ کیجئے Pہر جائے You can watch track tv news views and entertainment 24 seven to our apps موسیقی